اور بھارت کی آن بانشان کی علامہ تیر فورس کے ونگ کمانڈر ابھی نندن وردمان آج پاکستان سے بھارت لوٹ رہے ہیں پورا ملک اپنے سپوت کے استقبال میں انتظار کر رہا ہے ابھی نندن کی واپسی پائلٹ ابھی نندن کی واپسی کو ملک اکتہوار کے طرح آج منا رہا ہے دلی لیے جلتے ہیں آپ کو شویب رضا مرے نمائندے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شویب سوال یہی کہ کس طرح کا جوش ہے دیکھیں بلکل کیونکہ ابھی نندن کے آج واپسی ہونی ہے اور پورے جو ملک کے اگر بات کی جائے تو اپل کے بچھائے اپنے اس بہادر سینک کا اس پائلٹ کا انتظار کر رہا ہے جو پاکستان کی قید میں تھا لیکن انہوں نے اپنی جو بہادری کا ثبوت ہے وہ وہاں بھی دیا اور ابھی تک کی جو خبر ہے اس کے مطابق ہی ہے کہ پاکستان واگا بورڈر کے ذریعے ہی ابھی نندن کو بھارت میں کہیں نہ کہیں کہ بھارت وہ پہنچے تو واگا بورڈر سے پہنچے لیکن کئی طرح کی اور بھی خبریں اب ابھی نندن کو لے کر آ رہی ہے کہ شاید ان کو دلی بھی سیدھا لائے جا سکتا ہے کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ اس طرح سے ایک کوشش کر رہا ہے پاکستان پوری دنیا میں دکھانے کی کہ اس کی وجہ سے ابھی نندن کی رہائے ہوئی ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ بھارت کا بہت زیادہ دباؤ پاکستان پر بن گیا تھا کوٹنی تک طور پر شاید دباؤ تو تھا ہی ساتھ ساتھ جو سندھی تھی وہ جو سمجھوتا ہے اس کے تحت بھی بھیجنا ضروری تھا لازمی تھا وہ جنہ و سندھی بلکل اس کا ذکری بھی کیا کل جو ہمارے سینہ کے پرمک تھے انہوں نے لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے لگتار اس بات کو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں وہ شانتی چاہتے ہیں پیچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے حزیراعظم عمران خان وہ بھی لگتار اس بات کو کہہ رہا ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں میڈیا کے سامنے بار بار یہ بیان دیا جا رہا ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر ایک یہ چھوی بنایا جا سکے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح کی جنگ ہو لیکن سچ بات یہ ہے کہ آج ہی خود جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہے محمود قریشی کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے اس بات کو مانا ہے میڈیا کے سامنے کہ اظر مسود بیمار ہے ان کے دیش میں ہے تو بھارت جس بات کو پچھلے کئی سال سے کہتا رہا ہے کہ اظر مسود نہیں کیونکہ پتھانکوٹ کر آیا اوری کر آیا پلواما میں اس کا ہاتھ ہے سیدھے طور پر بارتے ہیں اس کا روزر بھی سوپ آئے اس کے سبوز سوپے ہیں تو پاکستان اس بات کو مان رہا ہے کہ پاکستان میں ہے لیکن پاکستان کے جو ویدیش منتری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار ہے وہ اس حالت میں نہیں ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں کچھ چھپانے کی کچھش کر رہا ہے آپ یہاں پر بات اگر پاکستان کی کر رہے ہیں پاکستان کہتا ہے کہ اس کو امن چاہیے لیکن دوسری تصویر یہ بھی ہے جو دیکھنے لائق ہے کہ دو دن میں پچھلے دو دنوں میں اگر خبروں کی مانے تو پیتیس بار سیستار کے خلاف وہ لنگھن کیا ہے بلکل یہ صحیح بات ہے کل سینہ نے اس بات کو بھی میڈیا کے سامنے رکھا کہ دو دنوں میں پیتیس سے زیادہ بار جو خلاف فرضی ہوئی ہے سرحدی حدود کی اور جو فائرنگ ہے پاکستان کی طرف سے ملکہ تارشیلنگ ان کی طرف سے کی جاتی رہی ہے الگ الگ جنگوں پر تو تمام چیزیں دکھاتی ہیں کہ کئی نہ کئی ایک چہرہ پاکستان کا دوسرا ہے اور جو حقیقت میں وہ کرتا نظر آیا ہے وہ دوسری طریقے سے لیکن بھارت کی طرف سے لگتال اس کو کھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے آج جو وزیرہ خارجہ ہے سسمہ سوراج وہ ابودھابی پہنچی ہوئی ہے وہاں اوائیسی کا جو ایک جو پورا سمیلن ہوتا ہے اسلامی جو ستاون ملک اس میں ہے اور سسمہ سوراج کو وہاں پر اجاز دیا گیا ہے بلایا گیا پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ سسمہ سوراج وہاں پر جا رہی ہے شعب حیرانی کی بات ہے کہ آئی او سی کا میمبر ہے پاکستان بھی لیکن باوجود اس کے وہ اس لیے نہیں جا رہا اس لیے اپنی نازلس کی دکھا رہا کیونکہ ہندوستان کی وزیر ودیش منتری کو جو ہے انہوں نے نیوتہ دیا باقاعدہ چیف گیسٹ کے طور پر بلایا ہے بلکل میں نے یہی بتایا شفان کی پاکستان کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی رہی لیکن یہ ایک سمان یہ جو عزت ہے بھارت کی اسلامی ملکوں میں یہ بات دکھاتی ہے کہ جو پچھلے دنوں کی ایک ودیش نیتی یا فورن پولیس کی رہی ہے بھارت کی وہ عرب دیشوں میں بھی کتنی زیادہ ایمپیکٹفول ایک طریقے سے پرباوشالی رہی ہے اور کس طرح سے ان لوگوں نے بھی مانا ہے کہ بھارت کا جو سہیوگ ہے یا بھارت کا جو ساتھ ہے وہ ضروری ہے عرب دیشوں کے لیے بھی ایک بڑی بات یہ بھی یہاں پر یہ ہے کہ جو بھارت اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو تناؤں ہیں جو ٹینشن ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یو اے ای کا رول بھی کم کرنے میں اس کو رہا ہے اور کل یہ خبر تھی کہ یو ای کے جو راول پرنس ہیں انہوں نے بات کی ہے عمران خان اور پی ام موڈی سے بھی یہ تمام چیزیں حالانکہ کل رشیہ کے راشت پتی ہے ان کا بھی پی ام کو آیا اور انہوں نے دہشتگردی کی جو ہے وہ مضمت کی ہے اور ساتھ لڑائی لڑنے کی دہشتگردی وہ ختم کرنا ہے روس بھارت کے ساتھ ہے یہ جو تمام چیزیں ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی درستان کو ایک بڑا ساتھ تمام پوری دنیا کا ملا ہے حالانکہ یہ بات سہی ہے کہ آج جب امینندن لوٹ آئیں گے جب اپنے وطن کی واپسی ان کی ہو جائے گی تو اس کے بعد تمام طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں ڈپلومیٹک طریقے سے بھی اور جوابی حملہ بھی کیا جا رہا ہے باوجود اس کے کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان اب صدھر پائے گا کیا یا مین اسٹریم میں شامل ہونا چاہے گا یا پھر وہی الگ تھلگ جس طرح سے وہ پڑا ہے آگے بھی رہے گا دیکھئے جو پاکستان کے پی ام ہیں امران خان وہ کئی طرح کی باتیں میڈیا کے سامنے آ کر کر رہے ہیں کہ وہ دہشتگردی کا استعمال اپنی زمین سے دہشتگردی کے لیے زمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے تمام باتیں وہ پہلے سے کہتے رہے لیکن حقیقت ان سے جدہ ہے حالانکہ یہ بات ایک ہو سکتی ہے کہ ابھی دندن کے لوٹنے کے بعد یہ تمام چیزیں ہو کہ بھارت کچھ وقت دے پاکستان کو کہ آپ کو جو ہم نے ثبوت سوپے ہیں اس کے حساب سے آپ ایکشن لیجئے ان اٹھوں پر ان لوگوں کے خلاف حضر مسود اس کے ساتھ حافظ سعید کی بات کریں یہ تمام جو ٹیزٹ ہیں ان کے خلاف آپ مضبوط ایکشن لیجئے اور دکھائی ہے کہ واقعی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو کر بھی رہے ہیں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر پاکستان یہ تمام چیزیں نہیں کرے گا تو بھارت کا جو رجعمل ہے وہ سخت ہی رہنے والا ہے ٹھیک ہے بابا شکریہ شوئے بھی اس تمام جانکاری کے لیے تو آج بات اگر کریں ابھی نندن پائلٹ ابھی نندن واپس ملک لوٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے پھل کبر میں خوشی کا ماحول ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ واغہ بوٹر پر بھی پہنچے ہیں باقاعدہ جھنڈوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ رہے ہیں استقبال کرنے کے لیے اپنے جوان کا